اب میں نے یہ باگ بٹی جی کے سوتر کو چاروں طرف دیکھنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ منوش کو چھوڑ کر جیو جگت کا ہر پرانی اس سوتر کا پالن کر رہا ہے کیونکہ منوش کو میں مورک مانتا ہوں حالانکہ منوش اپنے کو ہوشیار سمجھتا ہے لیکن منوش سے زیادہ ہوشیار یہ جیو جگت کے پرانی ہے آپ چڑیا کو دیکھو چڑیا کتنے بھی طرح کی چڑیا سویرے سورج اگتے ہی اس کا کھانا شروع ہو جاتا ہے خوب جم کے کھاتی ہے تو یہ سارے جانور سارے جیو جنتو آپ سانپ کو دیکھو بچھو کو دیکھو کیڑی کو دیکھو چینٹی کو دیکھو چینٹے کو دیکھو سب جانور سب جیو جنتو جو ہماری آنکھوں سے دکھتے ہیں جو نہیں بھی دکھتے ہیں یہ سب کا بھوجن کرنے کا سمجھ سویرے سوریودے کا ہی ہے سوریودے کے ساتھ ہی یہ سب بھوجن کرتے ہیں اس لیے یہ ہم سے زیادہ سوست رہتے ہیں اور پیٹ بھر گیا اس کے چار گھنٹے کے بعد ہی پانی پیتی ہے دوپہر کوئی پانی پیتی ہے میں نے آپ کو کئی بار یہ کہا ہے آپ اس کو ہز دیتے ہیں کسی بھی چڑیہ کو ڈائیبیٹیز نہیں ہوتا کسی بھی بندر کو ہرٹ اٹیک نہیں آتا بندر تو آپ کے نزدیک ہے نا شریر رچنا میں بس بندر اور آپ میں ایک ہی انتر ہے کہ اس کو پوچھے آپ کو نہیں ہے باقی سب کچھ ایک ہی ہے آپ کا ہردہ ہے بندر کا ہردہ ہے آپ کا لیور بندر کا لیور آپ کی کڈنی بندر کی کڈنی سب کچھ سمان ہے ماں کا گرباش ہے بندریہ کا گرباش ہے سب سمان ہے میرے ایک بہت اچھے مطر ہے ڈاکٹر ربیندرنات شانباغ کرناٹک میں ایک اڈوپی نام کی جگہ ہے وہاں رہتے ہیں بہت بڑے پروفیسر ہیں میڈیکل کالیج میں کام کرتے ہیں انہوں نے ایک بڑا گہرا ریسرچ کیا انہوں نے کہا کہ میں نے جندگی بھرمانے پندرہ سولے سال انہوں نے ایک ریسرچ کیا کہ بندر کو بیمار بناو کیونکہ انہوں نے بہت سارے بہگیانکوں سے یہ سن رکھا ہے کہ بندر بیمار نہیں ہوتا اور بیمار ہوگا تو مرے گا ہی جیوت نہیں رہے گا وہ کہتے ہیں کہ میں پندرہ سال اسفل رہا بندر کو کچھ نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کیا کہ اس کے بلڈ کا کولیسٹرول بڑھا دوں بڑھتا ہی نہیں تب انہوں نے ایک دن رہسے کی بات بتائی وہ آپ کو بھی میں بتا دیتا ہوں کہ بندر کا جو بلڈ ہے نا اس کا آر ایچ فیکٹر دنیا میں سب سے آدرش ہے اور آپ کا آر ایچ فیکٹر جب ناپتا ہے نا کوئی ڈاکٹر تو بندر سے ہی کمپیئر کرتا ہے وہ بتاتا نہیں آپ کو یہ الگ بات ہے تو وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں یار یہ سب ایک ہی چکر ہے کہ بندر سبیرے ہی سبیرے بھر پیٹ کھاتا ہے جو آدمی نہیں کھا پاتا تو وہ پروفیسر رویدرنا شانباغ نے کچھ اپنے مریجوں کو کہا کہ دیکھو بھئیہ بندر کی طرح سے کھاؤ میں نے سبہ سبہ بھر پیٹ کھاؤ کہ جب سے انہوں نے سبہ بھر پیٹ کھانا شروع کیا کسی کی ڈائیبیٹیز میں نے شگر کم ہو گئی کسی کا کولیسٹرول کم ہو گیا کسی کے گھٹنے کا درد کم ہو گیا کسی کے کمر کا درد کم ہو گیا کسی کا کچھ کسی کا کچھ گیس بننا بند ہو گئی پیٹ میں جلن ہونا بند ہو گئی نید اچھی آنے لگی وغیرہ وغیرہ تو سمیں میں نے آپ کو بتا دیا سورج ہوگا اور دھائی گھنٹے تک میں نے ساڑھے نو بجے تک جیادہ سے جیادہ دس بجے تک آپ کا بھوجن ہو جانا چاہیے اور یہ بھوجن تب ہی ہوگا جب آپ ناشتہ بند کریں گے یہ ناشتہ ہندوستانی چیز نہیں ہے یہ انگریجوں کی ہے اور آپ جانتے ہیں ہمارے چکر کیا چل گیا ناشتہ تھوڑا کم کریں گے لنچ تھوڑا زیادہ کریں گے ڈینر اس سے بھی زیادہ کریں گے سوا ستیا ناش ایک دم اُلٹا باغوٹی جی کہتے ہیں کہ ناشتہ سب سے زیادہ کرو لنچ اس سے کچھ کم کرو ڈینر سب سے کم کرو یہ انگریج اور امریکیوں کے لیے ناشتہ کم ہے کارن پتہ ہے وہ لوگ ناشتہ ہلکہ ہی کریں تو ان کے لیے اچھا ہے کارن اس کا ایک ہی ہے کہ انگریجوں کے دیش میں مہینے تک سورج کے درشن نہیں ہوتے اور یہ جو جھٹھر اگنی ہے نا یہ سورج کے ساتھ سیدھے سمبندت ہے جیسے جیسے سورج تیبر ہوگا اگنی تیبر ہوگی جیسے جیسے سورج کم ہوگا اگنی بھی کم ہوگی تو وہ ناشتہ ہیوی نہیں کر سکتے کریں گے تو ان کو تکلیف ہو جائیں اس لیے میں نے سب سے پہلے دن جو سوتر بولا تھا اپنی آبو ہوا اپنا پریاورن اپنا واتاورن اپنی تاثیر اس کو دھیان میں رکھ کر ہی چلیں تو آپ کے دیش کی جو آبو ہوا اور تاثیر ہیں وہ یہ کہ ہر دن سورج نکلتا ہے صبح نشچت روپ سے نکلتا ہے اگلے دن بھی نکلے گا کروڑوں سال سے نکل رہا ہے اگلے کروڑوں سال تک نکلے گا اس لیے بھارت میں ایوروپ والے ترستے ہیں گوڑ مورننگ کے لیے اچھی صبح ہوتی نہیں وہاں اس لیے ہر ایک آدمی دوسرے کو وش کرتا ہے اس لیے وہ گوڑ مورننگ والے لوگ ہیں تو ہم گوڑ مورننگ میں کیوں فسے ہوئے ہیں تو گوڑ مورننگ سے نکلیے نمستے میں آئیے نمشکار میں آئیے بڑککم میں آئیے یہ گوڑ مورننگ آپ کے لیے کام کی چیز نہیں ہے اور یہ گوڑ مورننگ جڑی ہوئی ہے آپ کے پیٹ سے ٹھیک ہے پھر آپ اس میں ترک اور کترک مت کریے جی ہم کو دکان جانا ہے ہم کو آفیس جانا ہے ہم کو دنیا داری سمال لی ہے کس کے لیے اسی پیٹ کے لیے نا یہ دنیا داری کر کس کے لیے آپ اسی پیٹ کے لیے نا تو پیٹ تو درست ہونے کے لیے باگوٹ جی کہنا ہے کہ بھئی اس کو سمال لو تو دنیا داری سمالتی ہے اور یہ گیا تو دنیا داری سمال کے کریں گے کیا مان لیجے پیٹ ٹھیک نہیں ہے سواست ٹھیک نہیں ہے آپ نے دس ہزار کروڑ کما لیا کیا کریں گے ڈاکٹر کو ہی دیں گے نا تو ڈاکٹر کو دینے سے اچھا کسی گوشالہ والے کو دے دیجئے پیٹ درست کر لیجئے تو پیٹ آپ کا ہے تو دنیا آپ کی ہے معنی آپ باہر نکلیں گھر کے تو چھک کر کھانا کھا کے نکلیے بھوجن کر کے ہی نکلیے جٹھر اگنی صبح صبح بہت تیور ہوگی اور شام کو جب سوریست ہونے جا رہا ہے تب بھی تیور ہوگی بہت تیور ہوگی تو کہتے ہیں شام کا کھانا سورج کے رہتے رہتے کھالو سورج ڈوبا تو اگنی بھی ڈوبی تو ویسے تو جین درشن میں کہا ہے راتری بھوجن نشید ہے باغوٹی جی بھی یہی کہتے ہیں طریقہ الگ ہے بس آپ اہنسہ کے لیے کہتے ہیں وہ سواستہ کے لیے کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں شام کا کھانا تو سورج ڈوبنے کے بعد دنیا میں کوئی نہیں کھاتا گائے کو کھلا کے دیکھ لو بہنس بھی نہیں کھاتی بکری بھی نہیں کھائی گی بکرا گدے کو کھلا کے دیکھ لو کھاتا نہیں ہاں بلکل نہیں کھاتا آپ کھاتے ہیں تو آپ اپنے کو کمپیئر کر لیجے کہ کس کے ساتھ ہیں آپ کوئی جانور کوئی جیوراشی سورج ڈوبنے کے بعد کھاتی نہیں تو آپ کیوں کھا رہے ہیں اب کتنا پہلے تو باغوٹی جی نے اس کا کیلکولیشن دیا چالیس منٹ پہلے چھے بجے ڈوب رہا ہے تو پانچ بج کے بیس منٹ تک پھر کہیں گے جی رات کو کیا تو رات کے لیے باغوٹی جی کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے جس میں سب سے اچھا انہوں نے دودھ کہا ہے ہمارے پیٹ میں جٹھر اسطان میں کچھ ایسے ہارمونز یا انجائمز یا رس پیدا ہوتے ہیں جو دودھ کو پچاتے ہیں پھر آپ کہیں گے جی ہم تو دکان پہ بیٹھے ہیں چھے بجے تو ڈببہ منگا لیجے دکان میں ڈببہ آ سکتا ہے ہاں ڈببہ آنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے دکان میں آپ چھے بجے بیٹھے ہیں ڈببہ آپ کا آ سکتا ہے اور میں آپ کو ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں آپ میں سے کوئی بھی ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے کوئی بھی اسثمیٹک پیشنٹ ہے کسی کو بھی بات کا گمبیر روگ ہے آج سے یہ سوطر چالو کر دیجے تین مہینے بعد آپ خود مجھے فون کر کے کہیں گے راجی بھائی پہلے سے بہت اچھا ہوں شگر لیول کم ہو رہا ہے اسثمہ میرا پہلے سے کم ہو رہا ہے ٹرائی گلیس رائٹ چیک کر لیجے اور اس سوطر کو شروع کر دیجے تین مہینے بعد پھر چیک کر آ لیجے پہلے سے کم ہوگا VLDL LDL آج چیک کر لیجے تین مہینے بعد پھر چیک کر آ لیجے بہت تیجی سے گھٹے گا HDL آج چیک کر آ لیجے تین مہینے بعد چیک کر آ لیجے بہت تیجی سے بڑھے گا اور HDL بڑھنا ہی چاہیے LDL VLDL کم ہونا چاہیے تو یہ سوتر باغوٹ جی کا جتنا سمبھب ہو آپ ایمانداری سے پالن کریے وہ آپ کو سوست رہنے میں بہت مدد کرے گا